نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ریپورٹر آنند سام کا وقت ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں پرتاب گھر جلے کی دن بھر کی بڑی خبروں پر لیکن اس کے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اس کے بعد شیئر کرنا نہ بولیں تو آئیے نظر ڈالتے ہیں پرتاب گھر جلے کی دن بھر کی بڑی خبروں پر دن بھر کی بڑی خبروں کی شروعات کرتے ہیں جلے کے مانک پرتانک چھتر سے جہاں چوروں نے آتنگ بچا رکھا ہے بیتی رات چوروں نے ایک ہی رات میں چار گاؤں کے چھے گھروں سے نگدی سمیت لاکھوں روپے کے سامان پر ہاتھ ساپ کر دیا چوروں کی آہٹ پر جب لوگ جگے تو چور بائیک سے بھاگنے لگے جس پر گرامیڑوں نے پیچھا بھی کیا لیکن چور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں سفل رہے پیڑیتوں نے گھٹنا کی تحریر پولیس کو دی ہے مانک پرتانک چھتر کے لوندہ میاں کا پروہ گاؤں نیواسی ستیندر کمار دوبے پتر ویجے کمار دوبے کے چھوٹے بھائی کی سادھی ایک پخوارہ پور ہوئی تھی چوروں نے بیتی رات چھت کے راستے گھر میں گھس کر دس آجار روپے نگد نئی بہو کے لاکھوں کے آبوسن سمیت سامان پر ہاتھ ساپ کر دیا اس کے بعد چور گاؤں کے ہی ننھے لال دوبے پتر رام راج دوبے کے گھر میں گھسے چوروں نے ان کے گھر سے تین جوڑی پائل تین بچھیا و دس آجار روپے نگت پر ہاتھ ساپ کر دیا اس کے بعد چوروں نے تھانک چھتر کے سہیلی گاؤں نیواسی اوم پرکاس پانڈے کے گھردہوا بولا اور ایک کمرے میں گھس گئے تب ہی آندھی توپان آنے کے کاران ان کی پتنی نے انجانے میں اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر لیا جس کے بعد چوروں نے بڑی سفائی سے لکڑی کی چوکھٹ میں فٹ کی گئی گریل کو اکھار دیا اور نگدی سمیت ہجاروں کا سمان لے کر بھاگ نکلے اس کے بعد چور پڑوسی بھی سنبھرنات پانڈے کے گھر میں گھسے اور کمرے میں رکھی آلماری کا تالہ توڑ کر چوری کا پریاس کیا لیکن آلماری میں کچھ نہیں ملا اور چوروں کو کھالی ہاتھ لوٹنا پڑا اس کے بعد چوروں نے مانک پردھانک چھتر کے بلگو گاؤں نیواسی کملیس کمار مصر پتر لالتا پرسادنی صبح بلگو گاؤں نیواسی گوپال کرشن پانڈے پتر اومیس ناران پانڈے کے گھر میں رکھے بکسے کے تالے کو توڑنے کا ناکام پریاس کیا لیکن سفل نہیں ہو سکے تب ہی گوپال کی پتنی کے جگ جانے پر چور پیچھے کا دروازہ کھول کر بھاگ نکلے بھاگ رہے باتماسوں کا گرائی ملوں نے پیچھا بھی کیا لیکن چور بھاگنے میں سفل رہے سب سے بڑی بات یہ رہے کہ یہ سبھی چوریا رات یارہ بجے سے تین بجے کے بیچ ہوئی کئی لوگوں نے تین لوگوں کو چڑھا بنیان ایوام گمچھا کے ساتھ بھی دیکھا لیکن کوئی انہیں چور نہیں سمجھ پایا صبح گھٹنا کی جانکاری ہونے پر لوگوں میں ہر کم مچ گیا خوچ بین کے بعد بھی چوروں کا نہیں پتا چلا جس کے بعد پیڑیتوں نے گھٹنا کی تحریر مانکبور پولیس کو دی اگلی خبر کندھائی تھانا کشیطر سے ہے جہاں کلیوگی بیٹے نے بجرگ پیتا کی کلہاری سے کٹ کر ہتیا کر دی تاجہ ماملہ کندھائی تھانا کے نرسنگ پرگاؤں کا ہے جہاں بیتی رات کلیوگی بیٹے نے اپنے پیتا کی کلہاری سے کٹ کر ہتیا کر دی صبح گرائمیلوں نے بجرگ رام صورت ورما کا سو خون سے لسپک دیکھا تو حکم مچ گیا گرائمیلوں کے حلہ گوہر مچانے پر بھاری بھیڑ جمع ہو گئی درج کر اب اسے جیل بھیجنے کی تیاری کر رہی ہے ہتیا کے پیچھے سمپتی کے پیسے کو لے کر باپ بیٹے میں بیوات بتایا جا رہا ہے وہیں کلیوگی بیٹے کی کرتود سے علاقے میں سنسنی پھیلی ہے آپ کو بتاتے چلیں مرتک اپنے گھر سے کچھ دور اس تھی دوسرے گھر میں رہتا ہے اس پی پرتاب گھر کے مطابق مرتک رام مورت ورما نے 18 دن پہلے ایک بیسوہ جمین 14 لاکھ روپے میں بیچی تھی مرتک کے دو بیٹے تھے دونوں بیٹوں کو برابر حصے میں روپے باٹنے میں بھید بھا ہوا بڑا بیٹا رام صورت ورما اپنے پیتا پر چھوٹے بھائی کی بات زیادہ ماننے کا آروپ لگاتے ہوئے جھگڑا کرتا تھا جمین کے پیسے کو لے کر بیوات بڑھا تو آروپ ہے کہ بیٹے نے اپنے پیتا کی کلھاڑی سے کاٹ کر ہتیا کر دی آج دنانک نو پانچ 2021 کو صبح سوچنا پرابت ہوئی کہ گرام نرشنگ پور تھانا کندھائی میں رام صورت ورما کا سو پڑا ہوا ہے اس سوچنا پر اسثانی پنیس موقع پر آئی پراتمیک جانس سے یہ حقیات ہوا کہ رام صورت ورما دوارہ دس وارہ دن پہلے ایک جمین کا بائی نامہ کیا گیا تھا اور اسی کے پیسے کو لے کر کے ان کے لڑکوں کے بیچ آپس میں بیوات چل رہا ہے چھوٹے لڑکے نے اسی کان ان کے ہاتھیا کیے جانے کی آشنگ کا ڈیکٹ کیا ہے اور مرطک رام صورت ورما کے سیر پر کلھاڑی کے گھاو دکھ رہے ہیں اور موقع پر شاند ویعظتہ ستاپیت ہے اگلی خبر نگر کوتوالک چھتر سے ہے جہاں بائیک سوار یوکوں نے بھرے باجار ادھیوقتہ کی کار پر حملہ اور تول پھول کرتے ہوئے ادھیوقتہ کا اپارل کر لیا سوچنا ملتے ہی پولیس محکمے میں حلکہ مچ گیا اسپ و سی او سٹی نے سہر کی ناکے بندی کرا کر چیکنگ کرائی تو ادھیوقتہ برا مد ہو گیا لین دین کا بیوات بتاتے ہوئے پولیس نے دو آروپیتوں کو گرفتار کیا ہے انتو تھانک چھتر کے اڑھگوانیوانسی ادھیوقتہ پرتیوس اربسونو مصر نگر کوتوالک چھتر کے ویویک نگر میں اپنی بوا کے گھر رہتے ہیں آز دوپہر وہاں کار لے کر بابا گنج پہنچ پہنچے تو بائیک سوار آدھا درجل لوگوں نے حملہ کرتے ہوئے کار روک لی چاروں اور سے گھیر کر پرتیوس کو کار سے جبرن کھیچا اور بائیک پر بٹھا کر بھاگ نکلے سہر میں سرے آم اپہارن سے ہر کم مچ گیا اس بی پوروی سورین پرسات دیویدی و سی او سٹی افہ پانڈے نے موقع پر پہنچ کر چیکنگ شروع کر دی کچھ دیر میں پرتیوس کو سہر کے ایک پرائیویٹ آئی ٹی آئی میں ٹریس کر لیا پرتیوس کو برامت کرتے ہوئے پرتیوس ٹیم نے دو آروپیوں بیپول سرما و اطول سرما نیوازیگر روپا پور تھانہ نگر کوتوالکوں گرفتار کیا ہے ان کے کبجے سے گھٹنا میں پریوکت بائیک بھی پولیس نے برامت کی ہے ان آروپیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس دبیس دے رہے گھٹنا کے پیچھے ایک لاکھ روپاہ کا لین دین بتایا جا رہا ہے لین دین کی وجہ کو لے کر بیاج و جوے سے لے کر سٹے تک کی چرچہ ہے پولیس لین دین کی رقم و وجہ پر چھانبین کر رہی ہے اگلی خبر ڈی ایم آفیس سے ہے آج ڈی ایم پرتاپ گڑھ نے کورونا سنگرمن کی روک تھام کے لیے ساسن کے آدیس پر پورے جلے میں سترہ مہی کی صوبہ سات بجے تک کورونا کرفیو لاغو کرنے کا آدیس دیا کورونا کرفیو کے دوران آوستک سواؤں سواست سواؤں سفہی آدھی سے جلے کرمیوں کے آواغمن کی انمتی ہوگی کرفیو کے دوران پولیس و پرساسنی کا دھکاری و دورہ پردن مکھ مارگو چورہ ہوئے اوام باجار آدھی کا نرکھن کر ماسک کی انیوارتہ سنشچت کی جائے گی انتین سنسکار کے لیے ادھکتم بیس لوگوں کو سامیل ہونے کی انمتی دی گئی ہے اس دوران کے اول دینی کو بیوک کی دکان جیسے سبجی، پھل، دودھ، کرانہ، بیجوہ، خاد کی دکانے کوٹے کی اوچھی در کی دکانے و گہوں کا اکریند اتیادی کو چھوڑ کر سے سبھی دکانے بند رہیں گی ڈی ایم نے سبھی سمبندیت ادھکاریوں کو نردیسیت کیا ہے کہ دیئے گئے نردیس کا کڑائی پوروک انپالن سنسچت کرائیں اس میں کسی پرکار کی سیتھلتا اور لاپروہی کو اتیند گم بھیرتا سے لیتے ہوئے سمبندیت کے بیرودھ مہا ماری نیانتران ادھنیم اور آبدہ پربندھن ادھنیم کے تحت پردھم سوچنا ریپورٹ درج کرائی جائے گی آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو کل فیل ملیں گے پرتاب گھرچلے کی دن بھر کی بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجے مجھے عزازت نمسکر